جی ویورز ایک گوڈ نیوز ہے جو کہ سٹوڈنٹ بے روزگار ہے اور جوب کی تلاش میں ہے تو ان کے لئے بہت ہی اچھی نیوز ہے یہ جو کہ آج یوز پیپر میں آئی ہے تو انشاءاللہ ایک دن میں ان کی ویب سائٹ پہ افیشل بھی یہ انانونس ہو جائے گی تو سپیشل برانچ پنجاب پولیس تو یہ جو برانچ ہے پنجاب پولیس کی سپیشل برانچ میں یہ جابز انانونس ہوئی ہیں تو اس جابز کا نام کہہ جی انٹیلیجنس اپریٹر بی ایس سیون یعنی انٹیلیجنس اپریٹر کے طور پر کام کریں گے اور سکیل کتنے ہیں اس کا ساتھوں سکیل ہے تو سٹارڈ میں یہ کنٹریکٹ پہ ہوتی ہے تو اس کے بعد آفٹر تھری یئر اس کو پرمنٹ کر دیا جاتا ہے بہت اچھی جاب ہے فیلڈ کی جاب ہے تو اگر بات کریں اس کی تعداد کی اسامیوں کی تو ٹوٹل اس میں دو سو پچیس اس کی اسامی ہیں بہت زیادہ سیٹس ہیں اس کی اور ہر ڈسٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تو اس میں تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں مانگیں گے انٹر میڈیٹ ایکولینٹ ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈیویجن یعنی آپ کے پاس انٹر میڈیٹ ہو اور کم از کم آپ کے پاس سیکنڈ ڈیویجن اگر ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلیکیبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ضرور اپلائی کیجئے اور ایج کرائیٹ اس میں کتنا رکھا گیا ہے اٹھارہ سے پچیس سال اگر آپ کی جو ایج ہے اس اٹھارہ سے پچیس کے درمان لائز کرتی ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں تو تارمن کنڈیشن کی بات کریں تو آپ اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے پنجاب پولیس کی پنجاب پولیس ڈاٹ جیووی ڈاٹ پی کے یہاں سے جو فارم ہے اس کا اپلائی کرنے کا وہاں سے آپ نے ڈاؤلوڈ کرنا ہے تو اس کا ایک دن میں یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائے گا فارم یہ کیونکہ آج ہی نیوز پیپر میں اناؤنس ہوئی ہیں جب اس کے ایک دن بعد ہی جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں یا ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں سیکنڈ اس کی بات کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ کے جو تعلیمی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ڈومی سیل ہے شناختی کارڈ ہے پاسپورٹ سائز کی جو تصاویر ہوتی ہے وہ آپ نے مبلک پانچ سو روپے کی فارم فیس جو آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے ساتھ جو فیس اب بھریں گے بینک میں تو آپ نے اپنے ریجنل آفیس یعنی جو ریجنل آفیس بنے ہوئے ہیں ایس ایس پی کے تو آپ نے وہاں پہ یہ چیز م مطلب جمع کروا دینی ہے تو آپ اپنے ریجنل آفیس دیکھ سکتے ہیں ریجنل آفیس اگر راولپنڈی ہے سرگود ہے فیصل آباد ہے گجرانوڈ ہے شیخ اپور ہے لاہور ہے ساہیوال ہے ملتان ہے بہاولپور ہے ڈی جی خان ہے تو آپ نے اپنے اکارڈنگ جو بھی آپ کا ریجن بن رہا ہوگا آپ نے وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دینے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں تو ڈپارمنٹ درخواست آپ ڈپارمنٹ کے تھو اگر آپ کی آرڈیڈی کوئی جاب ہے تو آپ اپنے پروپر چینل بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو اس کا جو ٹیسٹ بغیرہ ہوگا اس میں وہ کہتے ہیں کہ شارٹ لیسٹیٹ کا جسمانی ٹیسٹ لیا جائے گا مطلب اس کا فیزیکلی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اس کی دوڑ بغیرہ بھی ہوگی جس طرح ہوتی ہے کانسٹیبل وغیرہ کی تو وہ اتنی ٹاف نہیں ہوگی ان کی طرح البتہ ہوگی سہی تو اس کے علاوہ اس کا جو تحریری امتحان ہے تو ریٹن ٹیسٹ وہ کس طرح کا ہو جو اتنی ٹیسٹ ہوگا تو اس میں میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کے پاس جنرل ناللیج ہوں گے اس کے قوشن ہوں گے بنیادی انٹیلیجنس کے جو وہ ہوں گے اس میں پاکستان افیرز اس سے ریلیٹڈ عزوگن焦 کے اس اس کے علاوہ اسلامیات کے ہوں گے開نٹ عریرز کے فیرز کے ہوں گے اور روز مرہ سائنس کے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کا کمپیوٹر سکلس پر تیشٹ بھی لیا جائے گا جس میں ام ایس وارڈ ہو گیا ام ایس ایکسل ہو گیا امس پا مطلب آپ کے پاس اردو کی بھی آپ کے پاس خلقی بھلکی آپ کو ٹائپنگ آنی چاہیے اور آپ کو ایم ایس کا جو ایم ایس ورڈ کا ٹول ہے اس کے جس طرح ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پینٹ تو اس کی بھی آپ نے بیسک بیسک جو چیزیں آپ کو وہ آنی چاہیے جو تحریر امتحان میں کامیاب امید رواران کو 3 نسبت 1 کے تناسب سے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ کینڈیڈیٹ مطلب کہ پانچ سیٹے ہیں تو پانچ سی کے لیے پندرہ کینڈیڈیٹ مطلب 3 ریشو 1 کے حساب سے یعنی ایک سیٹ ہے تو تین کینڈیڈیٹ کو انٹرویو پہ بلایا جائے گا تو اس میں سے ایک کو سلیٹ کیا جائے گا یعنی یہی ریشو ان کی رکھی جائے گی تو باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں یہ جو پوسٹ ہے یہ تین سار کے لیے کونٹریکٹ پہ ہوگی تو اس کے بعد اس کو پرمننٹ کر دیا جائے گا اور بات کریں تو حکومت کی ادائیت کے مطابق خواتین کے لیے اس میں خواتین کا بھی کوٹ ہے پندرہ پرسنٹ جو وومن ہے وہ بھی اس میں مطلب اپلائی کر سکتی ہے اقلیتیوں کے لیے بھی پانچ پرسنٹ اس میں کوٹہ رکھا گیا ہے تو بھرتی شدہ دوران کو سپیشل بران پنجاب میں کہیں بھی تانایت کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی پوسٹنگ یہ نہیں ہے کہ ویلیٹ کے آپ کو اپنے ہی تحصیل میں اپنے ڈسٹرک میں رکھا جائے گا تو اوورال پنجاب میں آپ کو کہیں بھی پوسٹ کیا جا سکتا ہے بھرتی آزا کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پیش کی اجازت حاصل کی گیا ہے یعنی الیکشن آف کمیشن سے بھی یہ اپروو ہے اللہ ہو گئی ہے تو آپ اس کی تیاری کریں بہت اچھی جابز ہیں تو اس میں صرف اور سے فیلڈ کی جابز ہوتی ہیں کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا آپ نے جسٹ آف انٹیلیجنس کی جاب ہے آپ نے جسٹ آف مطلب جو انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے وہ ہی آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے جی تھنکیو موسیقی